بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو یہ ٹکیاں بنانا سکھائی تھی پرس کے لئے یہ میں نے ٹکیاں مکمل کر لی ہیں یہ تھوڑی سی رہتی ہے یہ بھی میں ساتھ ساتھ مکمل کروں گی یہ بہت ساری میں نے ٹکیاں بنانی ہیں اب میں آپ کو اسے جوڑنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ یہ کس طرح سے جوڑا گیا ہے یہ پورے پرس کے لئے تقریباً ستائیس ٹکیاں بنائی گئی ہیں ٹونٹی سیون اور اس میں ایک سائیڈ پہ نائن ٹکیاں لگتی ہیں یہ اس طرح جوڑ کے بنایا جائے گا پرس یہ ناظرین چھوٹی بڑی ٹکیاں ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک یہ بڑی بڑی ٹکی ہے یہ میں نے ساتھ خجور کی بنائی ہے یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور ساتھ یہ سب سے بڑی ٹکی ہے اور اس سے جو چھوٹی ہے وہ میں نے چھے خجور کی بنائی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اور جو سب سے چھوٹی ٹکی ہے وہ میں نے پانچ کی بنائی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ساری ٹکیاں بنا کے رکھنی ہے اب میں ان کو جوڑنے کے لیے آپ کو طریقہ بتاؤں گی کہ یہ کس طرح سے جوڑی جاتی ہیں بہت ہی پیارا یہ پرس تیار ہو رہا ہے یہ میری دوسری ویڈیو ہے پرس بنانے کی اس میں میں آپ کو یہ جوڑنے کا طریقہ بتاؤں گی یہ دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے جس طرح آپ چاہیں اس طرح بھی آپ جوڑ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی سوئی کے ساتھ آپ سٹیچ کر سکتے ہیں یہ کروشے سے نہیں جوڑا جاتا کیونکہ یہ بڑی اور چھوٹی ٹکیاں ہیں اس لیے کروشے سے نہیں جوڑا جاتا یہ میں نے پہلے سے ایک سائیڈ جوڑ کے رکھی ہوئی ہے آپ اس سائیڈ کو دیکھ کے دوسری سائیڈ بھی تیار کریں یہ دیکھیں یہ درمیان میں جو لگی ہے وہ چھوٹی ٹکی ہے پانچ خجور والی اور جو جو نیچے ہے اس کے وہ چھے خجور والی اور جو اس کے نیچے ہے وہ ساتھ خجور والی ہے اور سائیڈ پہ جو ہیں یہ چھے خجور والی اور یہ بھی چھے خجور والی اور یہ چھے خجور والی اس میں صرف پانچ خجور والی ایک ہی لگتی ہے یہ اس طرح سے پرس کی شیپ بنے گی اوپر سے تھوڑا سا چھوٹا بنے گا اور نیچے سے یہ تھوڑا گلائیس کی آتی جائے گی بڑا ہوگا دوسری سائیڈ بھی ناظرین آپ نے اسی طرح طریقے سے تیار کرنی ہے پرس کی پھر جو سائیڈ پہ پٹی لگے گی وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی یہ پہلے آپ بنائیں کیونکہ آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے میں سکھا رہی ہوں کہ آپ کو آسانی ہو جائے بیگ بنانے میں جن میری بہنوں نے میرے چینل کو ابھی ابھی واج کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میرے نینے ڈیزائن دیکھتے رہیں اور بناتے رہیں ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ